منتقب میں سادی سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بڑا پریشان بیٹھا تھا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو اپنی باتوں سے مجھے خوش کر دیتا اتنے میں دقل باب ہوا یعنی دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا میں نے دروازہ کھولا سامنے ایک مسافر کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے رات بزارنے کی خاطر درخواست کی میں دروازے سے ایک طرف ہو گیا اسے اندر آنے کو کہا مہمان نوازی کے لیے کچھ چیزیں پیش کرنے کے بعد باتیں شروع ہو گئیں باتوں ہی باتوں میں میدانِ کربلا کا واقعہ چل نکلا میں نے ایک سرد آہ بھری اور بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسوں ٹپک پڑے کیونکہ واقعے کربلا کو اتنا زادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اس لیے محبانِ آلِ محمد کے دلوں میں رہ رہ کر غم کی لہر اٹھتی تھی اس نے کہا اے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے میں نے کہا تُو نے ایک ایسی درد پھری کہانی چھیڑ دی ہے جس کے مقابلے میں کل ریئرز پر آج تک کوئی دردناک واقعہ نہیں ہوا اس نے پوچھا کیا تُو واقعے کربلا میں نہیں تھا میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں نہیں تھا اس نے کہا کہ اس بات پر اللہ کی حمد کر رہا ہے میں نے کہا اس بات پر کہ میں خونِ حسین میں شریک نہ ہوا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیثِ صحیح میں سنا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص سے خونِ حسین کا مطالبہ کیا گیا وہ ناقابلِ شفاعت ہوگا اس نے کہا کیا یہ حسین کے نانا کا ارشاد ہے میں نے کہا ہاں بالکل اور آن حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا حسین بیٹا مظلوم شہید ہوگا اور قاتلِ حسین جہنم کے ایسے تابوت میں ہوگا جہاں اسے تمام اہلِ جہنم کے عذاب کا نصف صرف اسی کو ملے گا قاتلِ حسین دس توپہ بستہ ہوگا اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے تمام اہلِ جہنم پناہ مانگیں گے قتلِ حسین پر ساتھ دینے والے قتلِ حسین پر بیعت کرنے والے قتلِ حسین پر تابون کرنے والے اور قتلِ حسین کی وقالت کرنے والے تمام کے تمام ایک ہی زمرے میں ہوں گے جہنم میں جب ان کی ایک خال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال چڑھا دی جائے گی جہنم کا پیپ انہیں پینے کو دیا جائے گا میرے ظالم اہمان نے کہا بھئیہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں میں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کبھی جھٹلایا گیا ہے اس نے کہا آپ نے محمد کی یہ بات بھی تو سنی ہوگی کہ قاتلِ حسین کی عمر گھٹ جائے گی جبکہ میں تمہارے سانے تندرست و توانہ بیٹھا ہوں میری عمر نوے سے بڑھ چکی ہے شاید تو مجھے نہیں پہچانتا میں نے کہا ہاں میں نے تجھے نہیں پہچانا اس نے کہا میں اخنص ابن زید ہوں میں نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا اس نے کہا میں نے کربلا میں تین کام کیے تھے پہلا کام یہ تھا کہ میں ان دس شہ سواروں کا سالار تھا جنہیں عمر ابن سعد نے جس میں حسین پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا تھا اب تو یہ دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے نال بند گھوڑوں سے کس طرح نواسے رسول کے جسم کو پامال کیا تھا دوسرا کام یہ کیا تھا کہ جب ہم نے خیام حسینی کو ہر طرف سے آگ لگائی تو میں نے فرزند حسین علی ابن الحسین کے نیچے سے اس طرح اب اس طرح کھینچا تھا کہ بیمار خاک کربلا پر آندھے مو گر گیا تھا اور تیسرا کام یہ کیا تھا کہ حسین کی بیٹی کے کانوں میں موجود گوشواریں اتارنے کی خاطر انہیں زخمی کیا تھا اور جب میں نے گوشواروں کے کنڈے کھولے وغیر کھینچا تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بچی کا کیا حال ہوگا میں تو اسے زمین پر گرا ہوا عالم غشی میں چھوڑ کر آیا تھا راوی کہتا ہے کہ میرا دل یہ سب کچھ سن کر خون خون ہو گیا میری آنکھوں سے آنسوبے ساختہ بہنے لگے دل میں اس ملاؤن کو واصل جہنم کرنے کی ترقیبیں آنے لگی کتنے میں چراخ کی لو دھیمی ہونے لگی میں اسے صحیح کرنے کی خاطر اٹھا تو اس نے کہا آپ بیٹھیں میرے قریب ہے میں سے ٹھیک کر دیتا ہوں اس نے ہاتھ بڑھایا جو ہی ہاتھ لو کے قریب ہوا چراخ سے آگ کا شولہ لپک کر اس کے ہاتھ سے چمٹا اس نے فورا ہاتھ مٹی میں دبا دیا لیکن آگ نہ بجھی اس نے پکار کر کہا بھائی میری مدد کرنا چونکہ میرا مہمان تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کوزے میں موجود پانی اس کے ہاتھ پر انڈل دیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر پانی نہیں میں نے تیل انڈل دیا ہے آگ کے شولے بلند ہو گئے اس نے چیخ کر کہا یہ کیسی آگ ہے اور کیسے بجھے گی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور اس ملعون پر میری آنکھوں کے سامنے عذابِ خدا نازل ہو رہا تھا میں نے کہا دریا میں چھلانگ لگا دے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی دریا میں جانے کی دیر تھی پھر تو آگ نے پانی میں اس طرح گھیرا جیسے خوشک لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے چند منٹ میں کوئلہ بن کر پانی پر تیرنے لگا علا لانت اللہ علی القوم الظالمین اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار